موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسس چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم دوستو میرے نامے ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈیو این دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو CS608 یعنی سافٹوئر ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے اسائنمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ سلوشن کیونکہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہے اور ویول سٹوڈیو میں بھی بنانا ہے تو بہت سے لوگ اسائنمنٹ آئی تھی CS411 کی تو وہ اسائنمنٹ ہمیں زیپ فائل میں یا پھر ریئر فائل میں سمیٹ کروانی تھی تو یہاں پہ انہوں نے انسٹرکشن لگائی ہے کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ ڈاگز فارمیٹ میں یعنی وارڈ فارمیٹ میں سمیٹ کروانی ہے یہ چیز آپ نے دھیان سے دیکھ لینی ہے کوشٹ نمبر ون کی جانب چلتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنٹرول فرو گراف بنایا اس کا جس طرح ہم نے CS606 یعنی کمپائل کنسٹرکشن میں پڑھا تھا کہ CFG ہم نے کس طرح بنانی ہے یا پھر ہم نے تھیوری آف آٹومیٹا یعنی CS402 میں بھی پڑھا تھا کہ CFG کس طرح بنتی ہے تو یہ ہمیں کوڈ دیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے CFG اس کا بنانا ہے تو ایک چیز اور بھی منشن کی ہے انہوں نے کہ true false condition جو بھی ہوں گی وہ بھی آپ نے اس کے نوڈز پہ یا edges جو بھی ہوں گے وہاں پہ mention کرنا ہے پہلے تو آپ کوڈ کو سمجھ لیں کہ کوڈ کیا کہتا ہے line1 انہوں نے لی ہے int number یعنی کوئی بھی number ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ if number is not equal to zero اگر ہمارا جو لیا ہوا number ہے وہ zero کو equal نہیں ہے تو کیا ہوگا تو یہ سب print ہوگا یہ سب statements لیں گے else کیا ہوگا اگر وہ zero کے equal آ گیا تو ہمارے پاس یہ statement آ جائے گی جس طرح کوئی بھی coding میں ہم if else والے statement run کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے تو ہم نے کیا print کروانا ہے the number is zero and it is neither positive or negative یہ line ہماری end ہو جائے گی اور اگر وہ true condition ہو جائے گی ہمارے پاس وہ zero کے equal نہیں ہوگا تو کیا ہم کرتے ہیں if number greater than zero ایک اور condition ہم لگاتے ہیں line3 کے name سے تو ہمارے پاس line3 میں کیا آ جاتا ہے if number greater than zero اگر ہمارا number zero سے greater ہوگا تو ہمارے پاس کیا condition آ جائے گی پھر تو یہ والا print ہو جائے گا the number is positive کیونکہ zero سے اوپر جتنے بھی number ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے positive number ہی ہوتے ہیں else پھر ہمارے پاس کیا part آ جائے گا دیکھیں جو چیز سب سے پہلے ہم نے print کروانی ہوتی ہے if statement میں وہ ہمارے پاس true ہوتی ہے اگر ہماری if والی statement true نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی false تو اگر یہ statement اگر false ہو جائے گی اگر ہمارا number کیا ہے zero سے چھوٹا ہے zero سے بڑا نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا else part آ جائے گا the number is negative تو یہ تو ہو گیا code کے explanation ٹھیک ہے اب ہم نے ان کا tree کیسے بنانا ہے یا cfg کیسے بنانا ہے تو cfg بنانے کے مختلف طریقے ہیں جو ہم نے اپنایا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کیا لینا ہے آپ نے line one لینی ہے کہ if line one یعنی number ہے ہمارے پاس ایک اس کے بعد ہم نے if statement لگائی ہے if statement ہمارے پاس کیا ہوگی اگر line two ہے کہ ہمارے کیا ہے number is not equal to zero ہمارے number تھا is not equal to zero اگر وہ true ہوتی ہے ہمارے پاس تو condition یہاں پہ چلی جائے گی l3 پہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس condition true ہو جاتی ہے تو وہ l3 پہ چلی جاتی ہے یہاں پہ بھی ہماری condition true ہوئی تو ہم نے کیا کیا اس کو l3 پہ بھیج دیا اگر وہ ہمارے پاس false ہو جاتی ہے تو وہ l6 پہ چلا جاتا ہے یعنی ls والا part ہمارے پاس run ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ l3 پہ جائے گا اگر وہ true ہوگا اگر وہ false ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ والا code ہے یہ if statement کے اندر والا ہے یہ اس کے بہر والا ہے l6 والا تو یہ سارا code ہمیں کیا ہے provide ہے کہ اگر وہ false ہو جائے گا تو وہ کہاں پہ چلا جائے گا l6 پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہے کہ اگر ہمارا code false ہوتا ہے تو وہ l6 پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے if statement لکھی کہ ہمارے پاس if statement رن ہو رہی ہے اب وہ true ہوگی تو وہ l3 پہ جائے گا false ہوگی تو وہ کیا جائے گا l6 پہ پھر ہمارے پاس ایک اور if statement آ جاتی ہے یہاں پہ شاید میں نے if نہیں لکھا آپ نے یہاں پہ if لکھ لینا ہے تو یہاں پہ اگر وہ true ہو جائے گی تو وہ l4 پہ چلی جائے گی یہ دیکھ لیں اگر وہ ہمارے پاس true ہوتی ہے تو وہ کیا چلی جاتی ہے the number is positive اگر وہ ہمارے پاس false ہوتی ہے else statement یا else والا part ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے line 5 تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ line 5 آ گئی ٹھیک ہے تو یہ true false آپ نے mention کر لے ہیں تو کیونکہ if اور else کے درمیان کوئی بھی چیز print ہو سکتی ہے اب print کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ l7 پہ جانا چاہیے کہ یہ ہر حالت میں یہ والا جو code ہے line 7 وہ print ہوگا تو ہم نے کیا کیا اس کا جو edge ہے وہ l7 سے ملا دیا یہ تھا ہمارے پاس question number one کا solution اب question number 2 پہ چلتی ہے تھوڑا سا وہ practical work ہے تو میں آپ کو practical کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے microsoft real studio انسٹال کر لینا ہے اور اس کی وہ setting ہوتی ہے تقریباً یہ 25 gb کا package ہوتا ہے جو now.net dex top development کے لیے use ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی اس میں انسٹال کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا بنانا ہے اپنی ویو آئی ڈی سے وہی project create کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے کس طرح یہ project create ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے a search اس name سے آپ نے ایک class بنانی ہے اس class میں یہ والا code آپ کو دیا ہوا ہے یہ والا code آپ نے وہاں پہ paste کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر جو ہمارا step 4 ہوگا تو unit test وہاں پہ ہم نے create کرنا ہے unit test create کرنے کے بعد وہاں پہ ہم نے اس کو 3 جو step ہمارا تھا یعنی class کا reference دینا ہے reference کے بعد ہم نے اس unit test کو کیا کرنا ہے build کرنا ہے یا run کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی result آئے گا true false error وغیرہ وہ ہمیں وہاں پہ show کروانا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو اس کا solution ہے وہ ready کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ create a new project the project name should be your v u id جیسے آپ کی کوئی بھی id ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے یہ سارا code run کرتا ہوں یہاں پہ تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے screenshot لے لینا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے vs code کی جانب یہ رہا ہمارا vs code یہ کیونکہ heavy software ہوتے ہیں 25-26 gb کے تو یہ تھوڑا time ملیتے ہیں آپ نے wait کرنا ہے تو یہاں پہ ہم new project کو create کرتے ہیں اور new project جو ہم نے بنانا ہے وہ c sharp language ہو اور console shell host کا یہاں پہ وہ آ جائے گا تو یہ console application ہے ہمارے پاس اور c sharp language جس میں ہے پڑی ٹھیک ہے اس کو ہم نے next کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی v u id دینی ہے میں یہاں پہ دے رہا ہوں 123456789 ٹھیک ہے یہ example کے طور پہ میں لے رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی v u id لکھنی ہے اس کو next کرتے ہیں جن کے پاس یہ software install نہیں ہے تو وہ ہم سے بنوا سکتے ہیں paid پہ یہ والی assignment نیچے whatsapp number دیا ہوگا وہاں پہ آپ ہمیں contact کریں ہم آپ کو بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی v u id سے تو یہ step ہم نے skip کر دیا تو یہاں پہ ہم نے id لکھی ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک screen shot لے لینا تھا اور وہ screen shot یہاں پہ paste کرنا تھا یہ ہمارا step ہو گیا ٹھیک ہے تو کہاں گیا کہاں آ جائے گا تو وہ والا screen shot آپ نے بھولنا نہیں ہے وہ والا screen shot ضروری ہے ٹھیک ہے اس طرح کا interface آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کا solution ہے اس پہ right click کرنا ہے یہ تھوڑا سا customize ہو جائے پھر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ customize ہو گیا اب یہاں پہ add پہ click کرنا ہے add پہ click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ class اس میں add کرنی ہے تو ہم اس میں class add کرتے ہیں یا آپ نے اپنی id پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ add پہ آ جائیں آپ اور add کے بعد یہاں پہ یہ class لکھا ہے تو یہاں پہ class class کا name انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے کونسی class بنانی ہے یہیں سے copy کر لیتے ہیں ہم a search کے name سے class بنانی ہے آپ نے اس کو ہم نے copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ .cs کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ paste کر دیا ہم نے add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ class بن کے آ جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والی class بن کے آ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے وہ ہی code جو انہوں نے دیا ہوا ہے class کا یہ والا ہے تو یہ والا code وہاں پہ ہم نے copy کر کے paste کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ code copy paste کر دیا اس چیز کی یعنی اس class کی آپ نے کیا کر لینا ہے ایک اور سکرین شاٹ لے لینا ہے سنایپنگ ٹول کی مدد سے تو دوسرا سکرین شاٹ ہمارا کہاں پہ paste ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ دوسرا ٹاسک بھی ہمارا مکمل ہو گیا پھر تیسرا ٹاسک ہمارا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک تیسٹ پروجیکٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے آپ نے پھر آپ نے یہاں پہ solution پہ کلک کرنا ہے write اور یہاں پہ add اور new project یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پھر آپ نے سرچ کرنی ہے test project نہیں unit test آپ یہاں پہ unit سرچ کریں تو وہ آ جائے گا تو یہ آ گیا ہمارے پاس unit test project dot net framework تو آپ نے یہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں next کریں یہاں پہ آپ نے اپنی جو انہوں نے کہا ہے کہ model class کون سے دینی ہے yourvuid underscore test تو ہماری وی یو ای ڈی یہاں پہ کیا تھی یہ آگی bc123456789 underscore اور یہ آگے ہمارے پاس test اس کا بھی آپ نے سکرین شاٹ لینا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہاں اس کا بھی سکرین شاٹ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو سکرین شاٹ لینے کے بعد پھر ہمارا ہم نے یہاں پہ create کر دینا ہے اس کو create کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس test method 1 آگیا یہاں پہ ہمارے پاس تین سکرین شاٹ مکمل ہو گئے ہیں اب چوتھا جو ہم نے کیا کرنا ہے add your c sharp project as reference in your test project اب ہم نے جو وہی class لیل تھی تو یہی والی class ہم نے کیا کرنا ہے اس میں test project کو as a reference دینا ہے تو وہ کیسے دیں گے آپ نے آ جانا ہے تقریباً یہ reference ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے right click کریں تو یہ add reference آ جائے گا ہمارے پاس پھر آپ نے آپ کے پاس basically اس طرح open ہو جائے گا یہ سارے آپ نے یہاں پہ نہیں جانا آپ نے project پہ click کرنا ہے پھر یہاں پہ یہ جو آپ کی bc لکھی ہوگی id ویو والی اس کو click کر کے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا add ہو جائے گا یہ تھوڑا سا time لے گا پھر وہ add ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا issue آ رہا ہے میں پھر سے add کرتا ہوں وہ ہمارا add ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر last step ہمارا رہتا ہے تو یہ جیسے ہی reference آپ نے لینا ہے یہاں پہ click کر کے add reference hi how are you guys doing today in this video تو یہ add reference اس کا آپ نے کیا کرنا ہے screen shot لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا بھی ہمارے پاس clear ہو جائے گا یہ جو تیسرا تھا ہمارے پاس add your c sharp والا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے screen shot لے لینا ہے پھر اس کو ok کرنا ہے تو وہ آپ کا add ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ کے آپ نے code submit کروانا ہے یہاں پہ اب یہ والا code دیا ہوا ہے تو آپ نے یہ والا code کیا کرنا ہے یہاں پہ input کرنا ہے تو یہ دوسرا code ہمارے پاس یہ آگیا یہ آپ نے public سے copy کرنا ہے اور یہ array تک یہاں پہ آکے آپ نے یہاں اندر paste کر دینا ہے ٹھیک ہے تو public سے copy نہیں کرنا تھا inter والا ہی کام تھا ہمارا تو یہ ہمارے پاس آگی یہاں پہ error دے گا کہ یہ search class اس میں نہیں ہے یہاں پہ آپ نے right click کر کے یہ quick action and reference پہ click کرنا ہے یہ آپ کا آ جائے گا پھر یہ create کر دے گا آپ کی class تو یہ generate class اور یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ class آ گیا اس class کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ہے یہ ہمارے پاس تھا جی search یا آپ نے یہی copy کر کے یہاں پہ ہی paste کرنا ہے تو جو class ہمارے پاس تھی یہ والی یہ آپ نے یہاں سے copy کر کے جتنی بھی ہے ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں copy کر کے یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے پھر اس کو run کرنا ہے ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اب بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی error آ رہا ہے پتہ نہیں کس چیز کا خیر کوئی error نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ test لکھا ہے تو یہ test اور run all test کرنا ہے یہاں پہ ہے تو یہ جب آپ یہ یہی والی run all test ٹھیک ہے تو اس کا جو بھی آپ کے پاس آ جائے گا screenshot لے لینا ہے اور آخر screenshot آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ paste کر دینا ہے insert unit test visual code screenshot ٹھیک ہے تو یہ پہلے تو آپ نے یہ والی coding کا screenshot لے لینا ہے آخر میں وہ test explorer کا یہ ہمارا test explorer آ گیا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ one not run تو ہمارا outcome کیا ہو گیا وہ false ہو گیا تقریبا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ پوری assignment attempt کرنی ہے اگر آپ کو یہ assignment نہیں بنانی آتی تو آپ کیا کرنا ہے ہمارے وٹس اپ نمبر پہ contact کریں تو ہم آپ کو paid میں یہ assignment بنا کے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے assignment ہمارے پاس available ہوتی ہیں کوئی بھی assignment ہو quiz ہو یا پھر gdp ہو یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس project ہو specially python کا تو وہ بھی ہم manage کر لیتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں